وَلَقَدْ يَسَّرْمَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرِ نمل شروع کی تھی آج سے ایک نشست پہلے اور اس کا ہم نے ابتدائی تعرف پڑا تھا کہ یہ صورت اپنے نام کے اعتبار سے جو ہے وہ نمل ہے اور نمل کا معنی چیونٹی کے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کا اور چیونٹی کا واقعہ اس کے اندر ہے آیت نمبر اٹھارہ میں اس وجہ سے اس کا نام ہی نمل ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکس جو لیکچر ہوگا وہ واقعہ ہم اس میں پڑھیں گے یہ صورت مکی ہے اس کی تقریباً 93 آیات مبارکہ اور سات رکو ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے مضامین کی جو تعداد ہے وہ چھے ہیں ہم نے ایک پڑھ لیا جو مقدمہ صورت تھا جس کے اندر پورا پری فیس آ گیا تھا صورت کا کہ اس کے اندر کیا کیا ہوگا اور اس کے بعد ہم آج آیت نمبر سات سے چودہ تک آٹھ آیات مبارکہ پڑھنے لگی ہیں انکلوڈنگ آیت نمبر سیون تو سات سے لے کر چودہ تک کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تو یہ جو واقعہ ہے یہ اس صورت میں کیوں ذکر کیا گیا ہے اس کا جواب وہی ہے جو ہم ہر مکی صورت میں پڑھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں انبیاء کرام کا تذکرہ خیر اور ان کے جو منکرین تھے اور ان کے جو پیروی نہ کرنے والے لوگوں تھے ان کے برے انجام کا تذکرہ ہے اور آقا کریم علیہ السلام کو تسلی اور تشفی دی گئی مابوب آپ اپنی حکمت عملی جاری رکھیں اور جو حق کی طرف آنے والے ہوں گے وہ حق کی طرف آ جائیں گے اور حق کی طرف جو نہیں آنے والے ہوں گے تو پہلے بھی کچھ لوگ حق کی طرف نہیں آئے تو یہ نہیں آئیں گے مابوب آپ سبر سے کام لیتے رہیں ایک اور بات نالج کے اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں جس اللہ کے محترم نبی کا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً 136 ٹائم قرآن میں ریپیٹیڈلی آیا ہے 136 مقامات پر اور بڑی سیمیلیریٹی ہے حضور کی سیرت طیبہ کے واقعات میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں تو یہاں ابھی ہجرت نہیں ہوئی یہ جو صورت ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گھر سے نکلنا بلکہ تھوڑا سا اس کا آپ سننی لیں ورنہ آج کا موضوع وہ نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے فیزز ہیں ان میں سے ایک فیز وہ ہے کہ جب فیرون نے کہا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا مصر میں اس کو مار دیا جائے آپ کی والدہ نے آپ کو ایک باکس میں بند کیا پانی میں بہا دیا فیرون کے گھر ہی آپ کی پرورش ہوئی یہ واقعہ اور جگہوں پر ہے یہاں جو فیز ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو آپ اصل جو تعلق تھا وہ تو تھا آپ کا بنی اسرائیل تھے کیونکہ آپ کا بنی اسرائیل سے تھے اور آپ سارے مقیم تھے بما آپ کی جو امت ہے اس کے بنی اسرائیل کے مصر میں مصر ان کا آبائی وطن نہیں تھا بنی اسرائیل کا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ لوگ مصر میں گئے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی وہ غلہ لینے گئے تھے تو یہ وہیں پر ہی مقیم ہو گئے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن یہ تھا جس کے لئے اللہ نے آپ کو پھیجا تھا کہ موسیٰ تم نے بنی اسرائیل کو فیرون یعنی مصر کے جو بادشاہ ہیں ان سے فرائین سے کبتیوں سے مصریوں سے غلامی سے نجات دلا کر ان کو تم نے عرض مقدس فلسطین میں لے جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اپنی قوم کو مصر سے عرض مقدس میں لانے کیلئے صرف ہوئی ہے اس دوران ہی سارے موجزات ہیں جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے جن میں بادلوں کا سایہ تھا اسی سفر کے دوران تھا جن میں منو سلوہ تھا اسی سفر کے دوران تھا جو کچھ تھا اسی سفر کے دوران تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصری اور کبتی کے ساتھ ہو گیا جھگڑا بلکہ جھگڑا آپ کا نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص کا کبتی مصری سے جھگڑا ہو گیا بنی اسرائیلی کا تو آپ نے ساتھ بنی اسرائیلی کا دیا آپ نے اس کبتی کو مکہ مارا اس کی جان نکل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر چھوڑ دیا آگے گئے تو حضرت شعب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنی بکریوں کو پانی پلا رہی تھی اور وہاں جا کر انہوں نے ان کا بڑا رگارڈ کیا اور عورت ذات کا اترام کرتے ہوئے ان کو درخت کے سائے میں بھیج دیا اور خود پانی پلا دیا وہ بڑی متاثر ہوئی اپنے باپ سے اس کا تذکرہ کیا تو باپ نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کرنے کی حامی بھر لی اور ان کو آفر کروا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس سال حضرت شعب کی بکریوں چرائیں اور اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے جانے کے لیے واپس شہر میں اس وقت یہ آیات مبارکہ کا تناظر ہے جب آپ کو نبوت ملی ہے آپ جب گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ آگ جل رہی ہے انتہائی سردی کا موسم ہے تاپنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی آگ نہیں ہے تو دیکھا کہ درخت میں سامنے ایک آگ سی جل رہی ہے آپ نے اپنی ایلیہ کو کہا تم یہاں ٹھہرو اور میں کچھ لے کے آتا ہوں آگ کا سلگتا ہوا شولہ جس کو ہم تاپ بھی سکیں اور اپنی ضرورت بھی پوری کر سکیں لیکن جب وہاں گئے تو وہاں تو آگ کی طرح کی کوئی چیز تھی جس سے درخت جل بھی نہیں رہا تھا بلکہ وہ تو اور پر نور ہو رہا تھا وہاں سے پھر آپ کو نبوت ملی اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے آگ کی طرح کا یہ بھی برکت والا ہے اس کے اندر بھی چیزیں برکت والی ہیں اور اس کے ارد گرد تو اور تیرے ساتھ ایک وئی کا سلسلہ ہونے والا ہے یہ بھی سارا کچھ جو ہے وہ بڑا برکت والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خوف میں آگئے اور آپ چل پڑے آپ نے پیچھے بھی نہ دیکھا یہ قرآن کے الفاظ ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ ڈر نہیں یہ ہمارے ہاں جب مرسل آتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے تو وہ پھر ڈرتے نہیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس وقت سام بنا اور اس کے بعد آپ واپس حالت میں آیا اللہ نے جو نو موجزات آپ کو دیئے ان میں سے سات کا دو کا ظہور وہیں پر ہوا اور پھر اللہ نے بھیجا جاؤ اب فرون اور اس کے حواریوں کو دعوت اسلام دو تو یہ مختصر سا ایک واقعہ ہے میں نے اس کو عرض کر دیا ہے اب ذرا ترجمہ کی جانب غور فرمائیے گا ترجمہ تھوڑا ساتھ بولتے جائیں گے تو میں سمجھوں گا آپ میرے ساتھ افیلیئٹ ہیں یہ تین الفاظ کا مجموعہ ہے لام اور اہل اور ہی تو لام پروزیشن ہے اہل ناؤن ہے اور ہی پرو ناؤن ہے لے اہل ہی جب اپنی اہلیہ اور اپنی زوجہ کو کہا انہی بے شک میں نے آنستو انہس محسوس کیا ہے میں نے تھوڑا سا ایک قربت محسوس کی ہے یعنی دور چلتے ہوئے کسی چیز کو دیکھنا اور کوئی ہوپ اور امید اندر آ جانا مانوسیت ہو جانا یہ ہے آنستو آپ فرماتے ہیں اپنی اہلیہ کو انہی آنستو میں نے دیکھی ہے نارا آگ سا آتی کم منہ بخبرن سین کا معنیہ انقریب آتی کم آتا یاتی کا معنیہ ہے آنا اور یہ قرآن مجید میں یہ جو ورب ہے یہ پانچ سو بسٹ دفعہ استعمال ہوئے اتا یاتی لیکن کبھی کبھی جب اس کی پرپوزیشن آ جاتی ہے با تو پھر اس کا معنیہ آنا نہیں بلکہ اس کا معنیہ لانا ہوتا ہے تو صلح اور پرپوزیشن کی وجہ سے ورب کا معنیہ چینج ہو جاتا ہے جن کو انگلیش میں غالباً ایڈیمز کہا جاتا ہے یا فریزل ورب کہا جاتا ہے کہ جیسے سٹینڈ فار ہے سٹینڈ ٹو ہے تو یہ پرپوزیشن آنے سے ورب کا معنیہ جب چینج ہو جائے تو یہی اسلوب یہاں پر ہے سآتی کم میں ان قریب اور ابھی لے آتا ہوں منہا اس آگ میں سے بے خبر ان کوئی خبر کہ یہ ہے کیا چیز میں تمہیں بتاتا ہوں تم اہلیہ یہاں پر ٹھہرو او آتی کم یا میں لے آوں گا کم تمہارے لیے بے شہاب ان کبسن باکہ معنیہ ساتھ یہ بھی پرپوزیشن ہے جس کا معنیہ آنے کے بجائے اس نے لانا کر دیا ہے آتی کم کا بے شہاب ان شولا کبسن سلگتا ہوا میں ایک سلگتا ہوا جلتا ہوا روشن شولا لے کے آتا ہوں لعلکم تستلون لعلکم تاکہ تم تستلون آگ سیک سکو تاپ سکو وہ میں تمہارے لیے چیز لے آتا ہوں یہاں سے بیٹوین دا لائن پتا چل رہا ہے کہ موسم گرمی کا نہیں تھا بلکہ جب آپ جا رہے تھے تو موسم سردی کا تھا اس لیے تو آپ نے فرمایا میں آگ لے آتا ہوں تاکہ وہ آگ جو ہے اس کو تم تاپ سکو اور تمہاری سردی دور ہو سکے فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَا اَمْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّار وَمَنْ حَوْلَهَا فَاقَا مَانا جی فَاسْ لَمَّا وَنْ جَبْ جَاءَهَا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہا اس آگ کے پاس آئے نُودِيَا تو نِدَاء آئی ایک آواز آئی اندر ہے یعنی جو کچھ تمہیں اس نور کے اندر نظر آ رہا ہے وہ بڑا بابرکت ہے یعنی یہ آگ خیالی آگ اور کسی عبادت اور پرستش کے لیے آگ نہیں ہے بلکہ اس جہت اور سمت کے لیاز سے تمہیں ایک خیر کا پیغام دیا جا رہا ہے وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس کے ارد گردے آگ کے وہ بھی بڑا بابرکت ہے یعنی وہ کون ہے وہ فرشتے کی شکل ہے اور اے موسیٰ تجھے مرسل اور نبی بنایا گیا ہے یہ سارا کچھ ہی محول بڑا بابرکت ہے یہ آگ کے ساتھ کوئی تم تواہم پرستی جو ہے اس کو اختیار نہ کرو کہ یہ آگ ہے اور اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے اور تم متاثر ہو جاؤ تمہارے اوپر سیر تاری ہو جائے تمہارے اندر سے توحید کا پیغام نکل جائے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ آگ کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی بڑا بابرکت ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے ہمارا خدا ہے جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوئے اور آگ اور آتش پرستی کی طرف آگئے تو اگلی آیت میں اس کا جو ہے وہ رد کر دیا گیا خیال کا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے موسیٰ تمہارے ذہن میں اگر کوئی خیال آئے کہ آگ مقدس ہے اور اس کی ہی پرستش کرنی ہے یہ خود کو اللہ کہہ رہی ہے تو ایسی بات نہیں وَاوْکَ مَنَا اور سُبْحَانَ اللَّهِ پاک ہے ہر تمثیل سے ہر مثال سے رب العالمین وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے یا موسیٰ انہو آن اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ انہو بے شک وہ میں ہی ہوں آن اللہ جو اللہ ہوں العزیز وہ بڑا جو ہے وہ غالب ہوں الحکیم اور بڑی حکمت وال میں بڑا دانا ہوں وہ دانائی کیا ہے کہ گھر سے نکلے تھے کبتی کو مکہ مار کے اور آگے گئے تو ایک نبی کی بیٹیاں ملیں انہوں نے شادی کر لی دس سال کے بعد بیوی کو لے کر چلے تو نبوت مل گئی اللہ فرما رہا ہے میں بڑا غالب اور بڑا دانا ہوں یہ سب دانائی والے فیصلے ہیں جو آئی سے دس سال پہلے سے ہو رہے ہیں وَعَلْكِ اَسْوَاکَا اب یہاں سے اللہ نے عزیز موسیٰ کو نو موجزات دیئے ان میں سے دو کا اظہار یہاں پہ ہو رہا ہے باقی اپنے اپنے مقامات پہ ہے وَعَلْكِ اَسْوَاکَا وَعَوْكَ مَانَا اور عَلْكِ پھینک دو اَسْوَاکَا اپنا سوٹا ڈنڈا جیسے حفاظت کے لیے پرانے زمانے میں بلکہ بہت پرانا بھی نہیں ابھی بھی یاد ہے ہمارے بزرگ گاؤں دیہات کی زندگی میں وہ کھونڈی اور سوٹا اپنے پاس رکھتے تھے سنت سمجھ کے بھی اور حفاظت کے لیے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کچھ جو ہے وہ گنوائے تھے فوائد اللہ نے پوچھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے ارز کرتے ہیں اللہ ڈنڈا ہے کیا کرتے ہو میں ٹیک لگاتا ہوں اس کے اوپر جب تھک جاؤں کھڑے کھڑے میں اس کے ساتھ بکریوں کو درختوں سے پتے جار کے کھلاتا ہوں اور بھی میرے لیے فوائد ہیں تو اس طرح کے فائدوں کے لیے ڈنڈا سوٹا لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا وعل کے اصا کا ذرا ڈال وعل کے پھینک دو اصا کا اپنا جو اصا ہے اس کو جب عزی موسیٰ علیہ السلام نے اصا پھینکا تو وہ سامپن گیا اب دل میں خوف پیدا ہوا کہ ادھر آگ ہے ادھر یہ جو اصا ہے یہ سامپن گیا ہے ماجرہ کیا ہے فلمہ فاکمانا پس لمہ جب رآہ رآہ یا رآہ کمانا دیکھنا ہا اس کو جب عزی موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو تہ تزو وہ لہرا رہا ہے یعنی سامپ جیسے کونڈل کھا کے چلتا ہے وہ لہرا رہا ہے کہ انہا گویا کہ وہ جو ڈنڈا ہے وہ بن گیا ہے جانن سامپ تو سامپ کے لیے مختلف لفظ قرآن نے اختیار کی ہیں کبھی حیت ان کا لفظ ہے کبھی سوبان ان کا لفظ ہے کبھی جان ان کا لفظ ہے تو عمر میں سائز میں اور اس کی ایکٹیوٹی میں فرق تھا اس وجہ سے کبھی اجدہا کہا کبھی چھوٹا سامپ کہا کبھی بڑا سامپ کہا یہاں پر ایک ایوریج سامپ کے لیے جان نن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے گویا کہ وہ ایک سامپ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا واللہ واللہ کمانا ہے پیٹ پھیرنا پیچھے کی طرف چل پڑنا مد بیراب پیٹ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ یہ کیا ہو گیا یہاں پر ولم یو عقب پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا آقب کا مانا ہے پیچھے آنے والا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آقب ہوں سب سے آخر میں آنے والا ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں حضور کا ایک نام بھی آقب ہے تو ولم یو عقب اس کو وربلائز کر دیا گیا آپ پیٹ پھیر کر جائے وہاں سے چل دیئے اور ولم یو عقب پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اے موسیٰ لا تخف تو خوف نہ کر انی لا یخافو لدی المرسلون میری شان یہ ہے کہ لا یخافو درہ نہیں کرتے لدی میرے پاس آ کر المرسلون جن کو میں رسول بنا کر بھیتا ہوں وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ درہ نہیں کرتے لہذا احمد اور اوصلہ رکھو درہ نہیں یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اللہ رب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں درہو نہیں موسیٰ درتا تو وہ ہے جو ظالم ہو لیکن آپ نے کسی کام کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو پھر اس کو اور ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ واقعہ ہے دس سال پہلے کا جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کون سا تجیب ہے جب آپ نے موقع مارا کبتی کو اور وہ مر گیا تو حیث موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں خیال آیا یہ آگ یہ سامپ یہ سارا کہیں میرے اس کام کا انجام تو نہیں ہے جو میں نے وہاں پر بندہ مارا تھا تو اللہ رب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ مگر من ظالمہ جس نے ظلم کیا زیادتی کی تو فینی غفور الرحیم میں تو اس کے اس کام کو کیا کرنے والا ہوں بخشنے والا ہوں تو یہاں کو یہ نہ کہے کہ ماذا اللہ ایک نبی بندے کا قاتل تھا اللہ رب العزت کے حکم سے تھا اور العزیز الحکیم کی صفت کا مذر تھا اور یہاں اللہ تعالیٰ حیث موسیٰ کی اس فعل کی معافی کا اعلان فرما رہا ہے کہ موسیٰ ڈرتا تو وہ ہے جو ظالم ہے اور اگر کوئی کسی کام کے بعد نیکی کر لے تو پھر تو اللہ رب العزت جب وہ بخشنے والا ہے تو موسیٰ آپ کے اس کام کو بخش دیا گیا ہے فینی بے شک میں غفور ان بخشنے والا ہوں رحیم اور رحم فرمانے والا ہوں اے موسیٰ اب ایک اور بات دیکھو پہلے تو اصحاب پھینکا تو سام بن گیا آپ نے فرمایا اب اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو جب آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا تو وہ سفید چمکتا ہوا جو ہے وہ نکل آیا حیث موسیٰ کو اللہ نے فرمایا ترجمہ فرمائیے گا وَأَدْخِلْ وَاوْکَ مَانَا اور اَدْخِلْ داخل کرو یادا کا اپنے ہاتھ کو یدن کہتے ہیں ہاتھ کو کا اپنا اپنے ہاتھ کو داخل کرو فی جیبے کا اپنے گریبان میں اپنی جیب میں ہم تو جیب ویسے کہہ دیتے ہیں لیکن جیب کا جو لفظ ہے وہ قرآن ایک وائد ہے اور عربی کا لفظ ہے دیکھیں جیے یہ لفظوں کے ساتھ کا کا آ رہا ہے تو کا پروناؤن ہے جیسے ہم یو یور کہتے ہیں تو یور بوک تمہاری کتاب تو یہاں پر بھی یادا کا تیرا ہاتھ جیبے کا تیری جیب میں اپنے گریبان میں اس کو ڈال تخرج وہ نکلے گا بے دعا سفید چمکتا ہوا من غیر سو بغیر کسی تکلیف کے تکلیف تمہیں نہیں ہوگی یہ نکلے گا بڑا چمکتا ہوا تو اے موسیٰ فی تس اے آیات یہ دو موجزات ہیں فی تس اے آیات یہ دو کی بات میں کر رہا ہوں کیوں گے پیٹھے آگئے ہیں دو فی تس اے آیات فی کا مانا میں تس اے نائن نائن نو تس اے نو آیات موجزات موسیٰ یہ نو موجزات ہیں ان میں سے یہ دو ہیں الا فرعونہ یہ تمہیں اس لیے دیئے گئے ہیں کہ ان کو پکڑ لو الا فرعونہ اور چلے جاؤ کس کے پات فرعون کے پات و قوم ہی اور اس کی قوم کے بعد فرعون کی قوم کونسی تھی مصری کبتی اور ان کی اپنی نسل تھی انہم کانو قومن فاسقین بے شک وہ لوگ قانو ہو چکے ہیں قومن فاسقین نافرمان قوم ہو چکے ہیں لہذا موسیٰ جاؤ ان کو اور توہی دےو رسالت کا پیغام سناؤ فلمہ جاؤتہم آیاتنا مبصرہ قالو حازہ سحرم مبین فاکمانا پاس لما جب جاؤتہم ان کے پاس آئیں آیاتنا ہماری نشانیاں یہ اللہ کا کلام ہے جو موسیٰ سے ہو رہا ہے موسیٰ جاؤ اور یہ قوم نافرمان ہو چکی ہے پس جب ان کے پاس آ گئیں ہماری نشانیاں مبصرہ جو بڑی وزد طرح کی تھی تو قالو یہ کہنے لگے حازہ سحرم مبین یہ تو جادو ہے یہ تو اللہ کا ہدایت کا پیغام نہیں ہے یہ تو جادو ہے تو موسیٰ جاؤ اور ان کو ذرا جھوڑو اور ان کو رائے ہدایت کی طرف لاؤ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اس قوم نے اور ان لوگوں نے میری جو آیات اور نشانیاں ہیں جا حدو ان کا انکار کر دیا ہے جا حدا یا حدو کا معنی ہے انکار کرنا انہوں نے انکار کر دیا ہے اور انکار کیسے کیا ہے زمیر نے اجازت دی ہے کہ حق ہے موسیٰ اور اس کا پیغام اور اس سے پہلے جو انبیاء آئے وہ لیکن دلوں نے مان لیا ہے لیکن انہوں نے اپنے سٹیٹس کی وجہ سے اس کا انکار کیا ہے وجہ حدو بہا انہوں نے انکار کیا اس کا حالانکہ وسطے کا نتہا یقین کر لیا تھا ان تمام آیات کا انفس و ہم ان کے دلوں نے یعنی ان کے دل و دماغ نے اللہ کی توحید کو مان لیا تھا لیکن انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا ڈٹے رہے اور اپنی وہ راہ نہ چھوڑی جو بغض اور اناد والا راستہ تھا انہوں نے انکار کیوں کیا ظلمان وعلو ظلم ظلم کرتے ہوئے وعلو اور اپنی بڑی بڑے پروٹوکول اور بڑی شان کی وجہ سے کہ ہم اگر کسی نبی کا کلمہ پڑھ لیں گے تو پھر ہمارے اندر کیا رہ گئے ہم تو بہت بڑی قومیں ہیں اباؤ اعداد کی بڑی وارث ہیں ہمارے تو اپنی ثقافت ہیں تو ہم کیسے ان کو مان سکتے ہیں تو انہوں نے جو انکار کیا وہ ظلم کی وجہ سے تھا اور تکبر کی وجہ سے تھا اللہ رب العزت اب اس پورے واقعے کا کرکس اپنے حبیب کے سامنے ایک جملے میں رکھ رہے ہیں فَنْزُرْ كَيْفَ كَانَ آَكِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فَاقَمَنَ پس اونذر ملحیظہ فرمائیے موسیٰ آپ بھی جا کے ملحیظہ کیجئے دیکھئے مابوب آپ بھی ذرا دیکھئے کیفہ ہاؤ کیسے کانا ہے یا تھا آقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فساد کرنے والوں کا انجام کیسا تھا موسیٰ جائیے آپ بھی ذرا دیکھئے اور اے حبیب مکرم آپ بھی ذرا دیکھیں اگر اہلِ مکہ انکار کی روش اختیار کر رہے ہیں تو صبر سے کام لیجئے ان کا انجام بھی ویسے ہی برا ہونا ہے جیسے پچھلی قوموں کے منکرین میں سے لوگوں کا انجام ہوا تھا تو یہ آیات الحمدللہ ہماری ساتھ سے چودہ ہو گئیں جن میں حضرت موسیٰ اور فیرون کا تذکرہ تھا مختصر سی بات کی اور اپنے حبیب مکرم کو آؤٹ لائن دے دی حبیب آپ اس راستے پہ چلتے ہوئے تبلیغِ اسلام اور اشاعتِ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہیے یہ کوئی مکہ میں اگر فیرون اٹھتا ہے فیرون کی طرح کا کوئی ابو جال اٹھتا ہے تو معبوب صبر سے کام لیں انجام ان کا وہی ہوگا جو موسیٰ کے مقابلے میں فیرون اور اس کی قوم کا ہوا تھا اب آگے جو شخصیات آ رہی ہیں حضرت دعود حضرت سلمان اور ملکِ بلکیس پر 30 آیاتِ مبارکہ کا پورا سیٹ ہے یہاں اللہ مائنڈ سیٹ بتائے گا لوگوں کا کہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ بڑے پن دیتا ہے لیکن وہ شکر کرتے ہیں جیسے دعود و سلمان ہیں اور کمینے جب آگے آتے ہیں تو وہ پھر فیرون اور نمرود بن جاتے ہیں تو بڑا تقابلی انداز ہے اللہ رب العزہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو اس کی روح کے مطابق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے قلوب و اعظان کو اس سے منور فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّا سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے